ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے کہ انسانی زندگی بسر کرنے کے دوران جو کچھ ہم چنتے ہیں جو کچھ ہم پسند کرتے ہیں جس چیز شخص یا جگہ کا ہم انتخاب کرتے ہیں اس کے اثرات ہماری زمینی زندگی پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد کی جو زندگی جسے ہم آخبت کہہ سکتے ہیں اس پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ کہہ کر ہم یہ بھی سیکھ رہے تھے کہ خدا نے انسان کی عزت کی ہے اس کو ازاد مرضی دے کر کہ وہ نیکی چھنے یا بدی چھنے وہ اچھائی چھنے یا برائی چھنے لہٰذا خدا انسان کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا اس نے اسے چناو کا حق دے رکھا ہے اور خدا خود بھی اس حق کو خالق ہونے کے ناتے استعمال کرتا ہے اور انسان کے لئے بھی موقع ہے کہ وہ نیکی چھنتا ہے یا بدی چھنتا ہے راستبازی چھنتا ہے یا ناراستی چھنتا ہے سچائی کا انتخاب کرتا ہے یا جھوٹ بولنے سے وہ متمین ہے نور کے پیچھے چلنا چاہتا ہے یا تاریکی اس کو اچھی لگتی ہے وہ جسم کے لئے بونا چاہتا ہے یا روح کے لئے بونا چاہتا ہے وہ دیکھی ہوئی چند روزہ چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے یا اندھے کی عبدی چیزیں جو قائم رہنے والی ہیں وہ ان کی تڑپ اپنے اندر رکھتا ہے وہ خدا کی عبادت اور پرستش کرنا پسند کرتے ہیں یا وہ عیش و عشرت کا دل دادہ ہے اور گناہ کا لمحاتی لطف یا چند روزہ لطف یا چند سالوں کا لطف اٹھانے کے لئے وہ خدا سے مو موڑ لیتا ہے اس کے پاس حق ہے کہ وہ کونسا مذہب اختیار کرتا ہے کونسا بادشاہ کونسا آقا کونسا مالک وہ اپنے لئے چنتا ہے وہ یسو کو چنتا ہے یا برابا کو چنتا ہے اس کو خدا نے ازاد مرضی دی ہے وہ یہوہ پا خدا کو چنتا ہے یا بال کی پرستش کرنا اور اس کی پوجہ کرنے کا انتخاب کرتا ہے وہ دولت کو اپنا خدا بنا کر اس کو سجدہ کرتا اس کی خدمت کرتا اور اس کو پوچھتا ہے یا وہ خدا کے لئے وقف شدہ زندگی بسر کرتا ہے وہ تنگ دروازے سے داخل ہوتا ہے یا وہ کھلے کھلے گیٹ سے کھلے کشادہ دروازے سے وہ داخل ہو کر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے وہ سکڑے راستے پر چلنا چاہتا ہے یا وہ کشادہ چوری سڑک پر وہ آنکھیں بند کے بھی چلنے میں خوشی محسوس کرتا ہے وہ کونسا پیشہ اختیار کرتا ہے اچھا پیشہ اختیار کرتا ہے جس سے وہ اپنی پشاک کی حفاظت کر سکے اپنی گواہی کی حفاظت کر سکے اور حلال کی کمائی کما کر کھا سکے اور اپنے بچوں کو کھلا سکے یا اس کو پیسہ چاہیے بھلے وہ کسی ذریعے سے بھی مل جائے پھر جیون ساتھی کے چناؤں کے سلسلے میں وہ کیا ایسے شخص کے انتخاب کرتے ہیں جو اس کی خدمت میں مسیحی زندگی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کا معامل ہو سکتا ہے اس کے لئے بائے بائے سے برکت ہو سکتا ہے اچھا مددگار ہو سکتا ہے اور ایسا وہ از خود ایساؤں کی طرح کر لیتا ہے یا اپنے جیون ساتھی کے چناؤں کا حق وہ اپنے ماں باپ کو سونپتا ہے اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور اپنے ماں باپ سے وہ اس کا اظہار کرتا ہے اگر وہ اس کی پسند کو قبول کھڑ لیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے اگر وہ نہیں کرتے تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتا ہے ان کی مرضی کے فیصلے کے سپرد کر دیتا ہے انسان کو یہ ازادی دی گئی ہے کہ وہ اپنی من مرضی کرتا رہے ساری عمر یا وہ خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈھلتا جائے اور خدا کی مرضی وہ پوری کرنا مقدم جانے وہ خدا سے محبت کرے یا خدا سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت کرے یہ ایک چڑاؤ ہے ایک انتخاب کرنے کا حق ہے جو خدا نے انسان کو دیا ہے جسے انسان استعمال کرتا ہے اور اگر وہ جسم کے لیے بوتا ہے تو جسم سے وہ ہلاکت کی فصل کارتا ہے یا تاتیدہ روح کے لیے بوتا ہے تو اس سے وہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاتے گا یہ باتیں ہم گلتیوں کے نام پولوس سل کے لکھے گئے خط کے چھڑے باب میں سے ایک روحانی اصول کا متعلق کرتے ہوئے ہم سیکھ رہے تھے جہاں پر ایک دو ٹوک یونی ورسل ڈیوائن لاؤ کا ذکر ہے اور وہ یہ ہے آدمی جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاٹے گا تو فیصلہ جارا ایک بیچ کی ماند ہے اچھا فیصلہ کوئی شخص یا خاندان کرے گا تو اس کے اچھے نتائج نکلیں گے برا فیصلہ کرے گا تو اس کے نتائج بھی برے ہی ہوں گے تو کسی طرح کا انتخاب کرنا فیصلہ کرنا پسند کرنا چننا وہ ایک بیچ کی ماند ہے اور اس کے دورس نتائج مرتب ہوتے ہیں آج صبح ہم ایک اور بات خدا کے قلاب میں سے سیکھتے ہیں جس کا ذکر ہم اس تشنا کی کتاب کے گیاروے باب کی چھبیس میں آیت میں پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے لانت کا یا برکت کا انتخاب خدا کسی کا طرف دار نہیں کہ جس کو چاہے اس کو برکت دیتا جائے جس کو چاہے اس پر لانت اور پھڑکار بھیجتا جائے یہ خدا کا طریقہ نہیں ہے اس سے پھر انسان کی جو جو ڈگنٹی ہے اس کی جو شان ہے جو اس کو عزت بکشی گئی ہے اس کی نفی ہوتی ہے کیونکہ خدا نے انسان کو ازاد مرضی دے رکھی ہے لہٰذا لکھا ہے کہ دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لانت دونوں کو رکھے دیتا ہوں ہر انسان کے پاس یہ حق ہے کہ جب وہ نیکی اور بدی کی پیچان تک پہنچتا ہے تو ساری زندگی اس کے سامنے بہت سے چناو آتے ہیں انتخاب کرنا فیصلہ کرنا اسے پڑھتا ہے کہ وہ برکت کو چنے کا یا وہ لانت کو چنے اور جیسے میں نے کہا کہ یہ خدا کا طریقہ نہیں ہے کہ خدا طرف داری کر کے کسی شخص یا کسی خاندان کو تو برکتوں سے مالا مال کرتا جائے اور دوسرے کسی شخص یا خاندان پر لانتوں کا ڈھیر لگا دے ان کے سر پر یہ خدا کا عدل اور انصاف بھی نہیں ہے اور یہ خدا کی محبت کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اگر خدا ایسا کرے ہم انسان جنہیں خدا نے ازاد مرضی دے رکھی ہے اس نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم کیا چنتے ہیں ہم برکت کو چنتے ہیں یا ہم لانت کو چنتے ہیں جہاں تک خدا کی الہی رضا ہے چونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے اور جس طرح ہمارے زمینی ماں باپ ہمیں خوشحال زندگی باعزت باوقار زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اسی طرح سے خدا ایک تو خوشی سے ہم انسانوں پر مصیبت نہیں لاتا دوسرا بائبل کا خدا برکت دینے والا خدا ہے لانت نازل کرنا اس کا خاصہ نہیں یہ اس کے عدل کا تقاضہ ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ بدکار کو سزا دے نراستی کے پسند کرنے والوں کو سزا دے نافرمان اور باغی لوگوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دے یہ اس کے عدل کا تقاضہ ہے کیونکہ جو فرمان بردار ہے ان کو بھی خدا چونکہ عجر دیتا ہے سرفراز کرتا ہے سربلند کرتا ہے لیکن فطرت کے اعتبار سے خدا برکت دینے والا خدا ہے یہ بھی خدا کے کلام میں سے میں نے بھی جانا ہے کہ کئی دفعہ خدا سے برکت نہیں بھی مانگی جاتی تو خدا کا چونکہ برکت دینا خاصہ ہے جب خدا نے شروع میں پیدائش کی کتاب میں جب خدا نے انسان کو خلق کیا کائنات کو خلق کیا کیرو مکوڑو چرند پرند کو خدا نے خلق کیا تو خلق کر کے لکھا ہے خدا نے ان کو برکت دی کہ وہ پھلیں اور بڑے زمین کو معمور کریں تو جو لانت دنیا میں آئی تھی وہ خدا کی وجہ سے نہیں آئی تھی وہ انسان اپنے اوپر خود ہی لایا تھا اور اس کی جو بازگشت ہے جس کو اکثر ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن کبھی شاید ہم نے اس پر گوڑ نہ کیا ہو اس کی بازگشت ہمیں پیدائش کی کتاب کے تیسرے باپ کی ستروی آیت میں ملتی ہے میں زبانی بتاتا ہوں وہاں لکھا ہے آدم سے خدا نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی میری بات نہیں مانی تو نے تو نے اپنی بیوی کی بات مانی خدا نے کیا بات اسے کہی تھی کہ باپ کے تمام درختوں کا پھل تو تم بلا روک ٹوک کھا سکتے ہو لیکن ایک درخت کی نشان دہے کی گئی کہ اس درخت کا پھل تم نہ کھانا اور نتائج بھی بتا دیئے کہ جس روز تو نے اس درخت کا پھل کھایا اسی روز تو مرا یہ تھی خدا کی بات یہ تھا خدا کا حکم لیکن آدم نے اپنی بیوی کی بات مان کر اور اس درخت کے پھل میں سے کھایا تو پھر اسی کو عدالت کی بنیاد خدا نے بنا لیا خدا نے کہا کہ چونکہ تُو نے اپنی بیوی کی بات مانی میری بات تُو نہیں مانی میں تیرا خالق تھا میں حاکم تھا میں بادشاہ تھا میں تیرا خداون تھا آقا تھا مالک تھا خیرخواہ تھا بھلا جانے والا تھا تُو نے میری بات نہیں میں نے منع کیا اس درخت کا پھل نہیں کھانا لیکن تُو نے اپنے بیوی کے کہنے سے تُو نے کھا لیا چونکہ تُو نے اپنی بیوی کی بات مانی آگے لکھا ہے اس لیے اس لیے یہ وجہ ہے کہ زمین تیرے سباب سے کیا ہوئی لانتی ہوئی تو خدا برکت دینے میں خوش ہے خدا لانت نازل کرنے میں خوش نہیں ہے یہ لانت ہے ہم انسان اپنے اوپر خود ہی لے آتے ہیں ہر اس صورت میں لے آتے ہیں جہاں 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 ہم روز ملا زندگی بسر کرتے ہوئے ہم خدا کے کلام کو یا تو بھول جاتے اور یا ہم خدا کے کلام کو رد کر کے اپنی اپنی خود ہی کی بات مانتے ہیں یا کسی کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی دوستی طلق رشتے دھاریاں پالنے کے لیے ہم خدا کی بات کو رد کر دیتے ہیں لانت لانت پھر بلانی نہیں پڑتی لانت خود ہی آتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ یا میں آم کھا کر آم کھا کر اُس کی گھٹلی یا چھلکے پھینکتے ہیں تو اُس کے اندر اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ مکھیاں خود بخود آ جاتی ہیں اس کی بلانا نہیں پڑتا اسی طرح سے ہم انسان ہیں ہم اپنے اوپر لانت خود ہی بلالیتے ہیں وہ خود ہی آ جائے گی اس صورت میں آئے گی جب کوئی بھی انسان بھلے وہ خدا کا خادم ہو بھلے وہ کسی بڑے مرتبے پر ہو بھلے وہ عام انسان ہو عام چرچ میمبر ہو ہر وہ شخص جو خدا کی بات نہیں مانتا نافرمان ہے باغی ہے اور اپنی مرضی پر چلنے والا ہے اپنے جسم اور اپنے اقل کے ارادے پورے کرنے والا ہے اور خدا کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے خدا کے کلام اس کی شریعت کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو لانت خود بخود ہی اس کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کا آغاز ہمارے جو ابتدائی ماں باپ تھے انہی سے ہو گیا تھا آدم سے ہو گیا چونکہ تُو نے اپنی بیوی کی بات مانی اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی اب وہ تیرے لیے اوٹ کنٹارے اگائے گی پہلے تو تُو بغیر محنت کی یہ زمین کے اچھے اچھے پھل کھاتا تھا باغ میں اب تُو خون پسینے کی کمائی کھائے گا تجھے روٹی کی فکر ہوگی ایک ضروریات پوری کرنے کے لیے تُو تیری بھلے صحت برباد ہو جائے تُو آرام نہ کر سکے خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے تُو لطف اندوس نہ ہو سکے صرف کمانے کی خاطر ضروریات پوری کرنے کی خاطر ایک ایسے بیل کی طرح جو سبسویرے کھیتوں میں لے جایا جاتا ہے اور وہ حل چلاتا ہے جب تھک جاتا ہے اس کو چارہ دیا جاتا ہے وہ تھوڑا آرام کر لیتا ہے پھر وہ سو جاتا ہے پھر اگلے دن تو تیری زندگی ایسی ہی ہو جائے گی لانت کے سبب سے اس سے پہلے باغ میں ہر طرح کے لذیذ پھل پیدا کیے گئے تھے اور انہیں ازادی دی گئی تھی کہ وہ جی بھڑ کر ان پھلوں سے لطف اندوس ہو سکتے ہیں اپنے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں خدا کی شکرگزاری کرتے ہوئے خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوس ہو سکتے ہیں لہٰذا دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لانت دونوں رکھے دیتا ہوں برکت اس حال میں جب تم خداون اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو خدا کے حکموں کو ماننا یا ناماننا ان دونوں کا فیصلہ ہم انسانوں کے ہاتھ میں خواہ ہم غیر نجاتی آفتہ ہیں ہر خواہ ہم نے خدا کے فضل سے نجات پالی ہوئی ہے اس کے باوجود جب تک ہم اس بدن میں جی رہے ہیں ہماری روح پرواز نہیں کر جاتی ہے اس وقت تک ہمارے پاس یہ چناؤ ہوگا کہ کہاں کہاں ہم خدا کی بات مانتے ہیں کہاں کہاں ہم کسی اور کی بات مانتے ہیں کہاں ہم شیطان کی بات مانتے ہیں اور کہاں ہم یہ تہیہ کر کے مصمم ارادہ کر کے زندگی بسر کرتے ہیں کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں اسمان گر پڑے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے میں صرف اور صرف خدا کی بات مانوں گی خدا کی بات مانوں گا اگر ہم آج کے دن یہ فیصلہ کر کے ہم اپنی زندگی کا آغاز اس نئے سال کے پہلے دن میں کرتے ہیں تو پھر برکت مانگنی نہیں پڑے گی برکت خود ہمارے پیچھے چل کر آئے گی اس کی جو اس کی جو کلید ہے اس کی جو اس کی جو چابی ہے اس کا جو راز ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی کسی بات کو مٹی میں نہ ملنے دیا جائے خدا کی کسی بات کو رد نہ کیا جائے جو کچھ خدا کہتا ہے اس نے کہہ رکھا ہے جو خدا کے کلام میں کلم بند ہے جس کی تفسیر ہم واز کے دوران سنتے ہیں جس کی تلاوت ہم خود گھروں میں بیٹھ کر ہم کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اگر ہم اس پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لے تو پھر برکت مانگنی نہیں پڑے گی خدا جس نے وعدہ کیا ہے خدا خود ہی ہمیں برکت دیتا رہے گا تو جب یہ لکھا گیا کہ دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لانت دونوں رکھے دیتا ہوں دراصل یہ براہ راست یہودی قوم کے ساتھ کلام تھا اور پھر آگے چل کر اگر آپ گھر میں جا کر استثناء کی کتاب کا ستائیسویں باپ پڑھیں تو ستائیسویں باپ میں بہت ساری لانتیں لکھی ہوئی ہیں بہت ساری لانتیں لکھی استثناء کی کتاب کے ستائیسویں باپ میں پھر جو اٹھائیسویں باپ ہے اس میں دونوں پہلی چودہ آیات میں برکات لکھی ہوئی ہیں کہ اگر تو خدا کے حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں عمل کرے تو یہ یہ برکتیں تجھے ملے گی اور پہلی چودہ آیات استثناء کی کتاب کے اٹھائیسویں باپ کی پہلی چودہ آیات خدا کی طرف سے ان برکات کے وعدوں پر مشتمل ہے اور آگے پندرویں آیت سے لکھا ہے کہ اگر تو میری بات نہ مانے میرے حکموں پر عمل نہ کرے تو یہ یہ لانتیں تجھ پر نازل ہوں گی یہ آپ کا ہوں وقت ہے گھر میں جا کر پڑھئے تاکہ آپ کو خدا کے کلام کی بہتر سمجھ آئے سو آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لانت دونوں رکھے دیتا ہوں برکت اس حال میں جب تم خداون اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو اور لانت اس وقت جب تم خداون اپنے خدا کی فرمبرداری نہ کرو یعنی نہ فرمانی کرو سو آج صبح یہ سیکھئے کہ خدا کی بات ماننے کی اہمیت کیا ہے خدا کی بات ماننے کی اہمیت کیا ہے خدا کی بات ماننے کا مطلب کیا ہے اس کا محفوم کیا ہے خدا کیا کہنا چاہتا تھا جب اس نے آدم سے کہا چونکہ تُو نے میری بات نہ مانی تُو نے اپنی بیوی کی بات مانی بات ماننے سے کیا ہوتا ہے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے سب سے پہلی بات جو ہمارے اپنے انسانی مشاہدے میں بھی آتی ہے اور وہ تمام انسانوں کا مشاہدہ ہو سکتا ہے اور وہ کیا ہے کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ اگر آپ با اختیار ہیں اگر آپ کسی معاملے میں با اختیار ہیں اور آپ کے اختیار کے نیچے اگر کوئی شخص ہے تو وہ آپ کی بات نہ مانے تو اس سے آپ کیا محسوس کریں گے اگر آپ کے پاس اختیار ہے آپ با اختیار ہیں آپ کی بات نہیں مانی جاتی یا آپ کا حکم نہیں مانا جاتا آپ کیا محسوس کریں اب اس کے مختلف جواب ہو سکتے ہیں مختلف جواب ہو سکتے ہیں ایک جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی انسانوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ نراز ہوتے ہیں لیکن اس کا ایک جو اس کا احساس ہے یا تجربہ ہے جو ہم انسانوں کو بھی ہوتے ہیں اور خدا کو بھی ہوتے ہیں وہ ہے خدا کی توہین جب خدا کی بات نہ مانے جائے تو سمجھیں ہم نے خدا کی کیا کیا ہے بے عزتی کی ہے یا تحقیر کی ہے یا ہم نے خدا کی توہین کی ہے آپ جس کسی بھی ادارے میں ہیں اگر کوئی شخص آپ کے اوپر با اختیار ہے جب وہ آپ کو کوئی حکم دے میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں کوئی انسان جو آپ کے اوپر اختیار رکھتا ہے آپ کو کوئی حکم دے آپ اس کے حکم کو نہ مانے حکم کو توڑ دیں تو اس کے بہت سرے مانی ہو سکتے ہیں ان میں سے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کی توہین کر رہے ہیں وہ شخص اپنی کیا سمجھے گا بے ذتی سمجھے گا کہ اس کی بات نہیں مانی گئی خدا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے جو آج کے دن ہمیں احکامات دیتا ہے کہ ہم اس کی شریعت پر اس کے احکامات پر ہم عمل کریں جب ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو یہ خدا کی تحقیر کرنے والا ہے اور لکھا ہے زبور میں اے خدا کی تحقیر کرنے والو مٹ جاؤ یعنی جو لوگ خدا کی توہین کرتے ہیں تحقیر کرتے ہیں خدا کی بات کو اس کی مشورت کو اس کے حکموں کو رد کر دیتے وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ایسا کرنے سے خدا کی بیشتی کر رہے ہیں ایک اور بڑی بات ہے جو میں یاد دلانا چاہتا ہوں جو کلیسیہ کو اور مجھے ہم سبوں کو بہت یاد کرنے کی ضرورت میں نے دیکھا کہ لوگ ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں اور سالہ سال گزر جاتے ہیں اور وہ اس کی گھرائی کو نہیں سمجھتے اور وہ کیا ہے پہاڑی واس کے دوران خدا ونیس سمسی نے کہا تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو آگے کیا لکھا ہے آگے کیا لکھا ہے تو تمہارا باپ بھی جو اسمان پر ہے تمہارے قصور معاف یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ چھوٹی بات تھوڑی صرف میں نے کسی کو معاف نہ کرنے کی وجہ سے میرے قصور اسمان پر قائم رہیں گے کتابوں میں لکھے جائیں گے کوئی نیا مقاشرہ نہیں ہے کوئی نئی تھیوری نہیں ہے مسیح سنے پہاڑی واز کے دوران کہا تھا کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو اسمان پر ہے وہ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا لیکن میں نے دیکھا کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اسی حالت میں شہربانی میں اسی حالت میں واز اسی حالت میں سب کچھ ہم کرتے جائے کیونکہ ہم نے کبھی اس کو دہان ہی نہیں دیا سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے خلاف ایک مدعی ہے اور وہ خدا کا کلاب ہے ہمارے کسور ہم تو سمجھے ہیں بخشے گئے ہوئے ہیں ہم نجاتی آفتے ہیں ادھر لکھے ہوئے ہیں عام سی بات سمجھنا اپنے دل دماغ میں اس کو نہ اتارنا اس کی اہمیت اور اس کے نتائج سے نواقف رہنا کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے رویے سے اپنی سوچ سے یہ ثابت کرنا تو ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے مسیحی زندگی میں اور اتنی اس کی گہرائی ہے کہ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ہماری دعا اس چھت سے اوپر نہیں جاتی ہے صاف لکھا ہو ہے جب تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانے اور تجھے یاد آجائے کہ اپنے بھائی سے ملاب کر اس کے بعد آ کر کر لیکن ہم کیا ہیں پڑا سنا ہم جانتے ہیں لیکن اہمیت کوئی نہیں اہمیت کوئی نہیں بڑے بڑے خدا پرس لوگوں کو دیکھا گیا ہے سب کچھ جانتے بوچتے ہوئے بھی اپنی خودی انا اور غصے اور ناراضگی میں وہ ہر چیز کو پمال کر دیں گے کہ میں یہ مات نہیں مانوں گا میں یہ بات نہیں مانوں گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ کبھی نہ ہوگا اور کبھی نہیں سمجھتے کہ میں ایسا کرنے سے خدا کی توحین کر رہا میں خدا کی تحقیر کر رہا بے خدا کی بیزدی عہد میں ہم بھی اس کے مرتقب ہو سکتے ہیں جلدی سے قائد پڑی گنتی کی کتاب میں سے گنتی کی کتاب اس کا چودوے باب نکھا لیے گیارویں آیت پڑھ رہا ہوں گنتی کی کتاب کے چودوے باب کی گیارویں آیت میں لکھ ہے اور خدا من نے موسیٰ سے کہ یہ لوگ کب تک میری توہین یہ جو کرتے رہیں گے یہ پریزنٹ کنٹینیو سٹینس ہے جاری رکھنا یہ نہیں کہ کچھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے نہیں عادت بنا لی ہے لگاتار یہ میری توہین کرتے ہی رہتے ہیں یہ بنی اسرائیل سے خدا کو گلا ہے اور خدا نے اپنے خادم کو بتا دیا موسیٰ کو یہ کب تک میری توہین کرتے رہیں کب تک میرا یقین نہیں کریں کب تک مجھ پر ایمان نہ لائیں گے لکھا میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراز سے خارج کروں گا اور تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ اور زور آور ہو کیونکہ یہ میری بات نہیں مانتے یہ میری شریعت پر عمل نہیں کرتے میرے حکموں کی پروائے ہی نہیں کرتے ایسا کرنے سے یہ میری توہین کر اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ہمیں انسانی زندگی میں ہوتا ہے کبھی کبھی چھوٹے بچوں کی بات نہ مانے تو بچے نراز ہو جاتے ہیں کبھی کبھی بچے ماں باپ سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے دوسروں کے سامنے مجھے ڈانٹ کر میری بیسٹی کر دی آپ مجھے اکیلے بھی یہ کہہ سکتے تھے توہین سمجھتے بچے بچے دکھا ہوا ہے اور ہم گردن کشی کرتے ہیں بیس کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں دفاع کرتے ہیں دوسرے کو جھوٹا چھرانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے غلط موقف پر ڈٹے رہتے ہیں تو اوپر جو باختیار شخص ہے وہ اپنی بیزتی سمجھتا ہے اسی وجہ سے کئی لوگ نوکنیوں سے نکالے جاتے ہیں نہیں کرتی اور وہ عزت چاہتا ہے اور وہاں بگاڑ ہے میں ایک بڑے لاکھ پتی گھرانے میں ایک دن میں ہاؤس میٹنگ کر آ رہا تھا تو ایک بہن تھی تو وہ زاروکتار ہو رہی تھی بار گاڑی کھڑی ہے بہت بڑی پوسٹ پہ اس کا آدمی ہے ہاں حسن جمال دولت ہر گھر کی چیز تو میں نے کہ کیوں آپ روتی ہیں مجھے بلا کہ اپنے گھر میں آس میٹنگ کر آئی کہنے لگے آپ دیکھ رہے ہیں میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن ایک چیز کی کمی ہے زاروکتار ہو رہی اس گھر میں میری عزت نہیں ہے انسان کی جو بنیادی ضروریات ہے اس میں صرف روٹی ضرورت نہیں ہے عزت بھی بہت شادی شدہ ہے بدکار ہے تو جب بہو گلا کرتی ہے تو ماں باپ کیا کہتے پتر تینو روٹی چاہی دی ہے یہ ہمارے بزرگوں کی سٹیٹمنٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پالتو جانور کی معنی ہے اس کو روٹی ڈال دو یہ کافی ہے عزت انسان کی ضرورت اور حیرت کی بات ہے کہ خدا بھی انسان کی عزت کرتا کہا لکھا سیمول کی پہلی کتاب کے دوسرے باپ میں وہ لکھا جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا خدا بھی انسان کی عزت کرتا ہے جو میری عزت کرتا ہے میں اس کی عزت کروں گا یونہ کی انجیل میں خدا سمسی نے فرمایا جو میری خدمت کرتا باپ اس کی عزت کرے عزت انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے کئی دفعہ کسی کو ہمارا ایک کہا گیا جملہ شاید کوئی لفظ اس کی بیزتی کیلئے اس کا دل توڑنے کیلئے کافی ہو اس لئے تو لکھا جو کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے اس لئے تو لکھا کہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے اس لئے تو لکھا کہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں تلوار کی طرح چھہدتی ہیں اس لئے تو لکھا ہے کہ زبان یہ شرارت کے کالم ہے یہ آگ جو آگ رگاتی ہے ہلکہ ہے باب کو تلق داری کو تو لہذا عزت خدا بیچ آتا ہے ملاکی نبی کے صحیفے میں ایک بڑا مضمون خدا کی بیزتی کرنا تحقیر کرنا اور خدا اپنے مو سے کہہ رہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہا بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتا ہے نوکر اپنے مالک کی عزت کرتا میں خدا ہوں تو میری عزت کا کب تک میری تحقیر کروگے اور کبھی آپ تھوڑی سی سٹڈی کریں میں پچھلے دنوں پڑھایا بائبل سکول میں دس مرتبہ ملاقی کی کتاب میں دس مرتبہ خدا نے اس بات یا اپنے احساسات کا اظہار کیا کہ تم میری توہین کرتے ہو تم میری تحقیر کرتے ہو جو کر رہے تھے وہ آگے سے بیعث کر رہے تھے ہم نے کس بات میں تیری تحقیر کیا دس مرتبہ گل لیں ملاقی نبی لی کہن کے خاندان کی بربادی کا سبب کہ تو کیوں اپنے بیٹوں کی کیا لکھا آگے تو کیوں اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے حالہ وہ بدکار ہیں وہ عبادت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ان کی وجہ سے لوگ چرچہ نہ چھوڑ رہے ہیں تو ان کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے عورتیں قربانی گزارنے کے لئے آتی ہیں یہ ان کے ساتھ حرام کاری کرتے ہیں لوگ خدا کے حضور چڑھاوے چڑھانے آتے ہیں تو پہلے ان سے گوش چین کے یہ کھا جاتے ہیں بے حرمتی کر رہے ہیں تحتیر کر رہے ہیں اور پھر عیبدار جانور خدا کی حضوری میں گزرانے جانے تو گلا یہ تھا کہ تُو کیوں اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے اور اسی پس منظر یا تناظر میں یہ کہا گیا کہ جو میری عزت کرتا ہے میں اس کی عزت کروں گا جو میری تحقیر کرتا ہے وہ بے قدر ہو جائے گا یعنی اس کی قدر و منزلت ختم ہو جائیں اور قدر و منزلت کا ختم ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایک پھلدار درک سے ایک شاخ کٹ دی جائے اور کٹے جانے کی صورت میں ایک تو وہ سور سے کٹ جاتی ہے زندگی سے کٹ جاتی ہے الگ ہو جائے گی پھر وہ مر جائے گی پھر وہ سوک جائے گی پھر وہ پھینک دی جائے گی وہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے رون دی جائے گی ہر جگہ جو بھی دیکھے گا وہ یہ حکارت کی نظر سے دیکھے گا اور بل آخر خود کو اٹھا کر آگ میں جھونک دیا جائے گا جو دوزخ کی عدالت کی ایک تصویر تو یہی بات خدا کے خادم جس کو کم از کم چالیس سال ہو گئے تھے خدا کی خدمت کرتے ہوئے اور اس کو کہے گئی تھی جو میری عزت کرتا میں اس کے عزت کروں گا جو میری بیزتی کرتا توہین کرتا ہے وہ بے قدر ہو جائے گا اور وہ کیسی ڈالی کی طرح ہوگا جو پھینک دی جاتی ہے سوک جاتی ہے اور آدمی اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دے تو جب خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں تو یوں سمجھئے کہ بائبل میں خدا کی عزت کرنے کے مختلف طریقے لکھے ہوئے مختلف طریقے لکھے ہیں کیسے ہم خدا کی عزت کر سکتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ خدا کی بات ماننا جو حکم بھی خدا ہمیں دیتا ہے جو کچھ کرنے کو خدا ہمیں کہتا ہے ہر وہ شخص جو وہی کچھ کرتا ہے جو خدا کی نگاہ میں درست ہے تو ایسا شخص خدا کی بات مان کر خدا کی عزت کر آج کتنا اچھا ہو نئے سال کے پہلے دن کا آغاز ہم اسی فیصلے سے کریں اسی وعدے سے کریں میں جب تک زندہ ہوں میں کبھی اپنے خدا کی بیزتی نہیں کروں گا سوچوں گا بھی نہیں میں کبھی نافرمانی کر کے اپنے خدا کی توہین کبھی نہیں کروں گی کبھی نہیں کروں گا یہ آج کے دن کا فیصلہ ہے دیکھو غور کرو سوچو سمجھو دیکھو میں آج کے دن برکت اور لانت تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں برکت اس حالت میں جب تو میرے حکموں پر عمل کرے جیسے میں نے گنتی کی کتاب چودوے بات کی گیارویں آیت کا حوالہ دیکھ کر آپ کو بتایا کہ خدا کی بات نام ماننا خدا کی توہین کرنا ہے خدا کی بیزتی کرنا ہے ذرا سوچئے کہ کوئی اس رب الفاج قادر خدا کی بیزتی کر کے تحقیر کر کے خدا کی سزا سے بچ سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا لہٰذا میری دعا ہے آج اپنے لئے اور آپ کے لئے بھی کہ جہاں جہاں ہم خدا کا کلام پر عمل کرنے سے مو موڑے تو ہمیں یاد رہے کہ میں نے خدا کی توہین کی ہے میں نے خدا کی بیزتی کی ہے مجھے منع کیا گیا تھا کہ پاک روک اور انجیدہ نہ کرو میں نے خدا کا دل توڑ دیا ہے میں نے خدا کو نراز کر لیا ہے میں نے خدا کو اپنا دشمن کر لیا ہے میرے سے اس کی توہین ہو گئی ہے میرے سے اس کی بیستی ہو گئی ہے یہ بار ہمیں یاد رہے گی تو پھر ہم دل لگا کر اعتیاد کر کے اور یاد کر کے اور جا فشانی کر کے ہم خدا کے کلام پر کیا کریں گے عمل کریں گے اور اس کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں تو خدا کی بات ماننے کی جو اہمیت ہے اس کی پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایسا کرنے سے ہم خدا کی عزت کرتے خدا کی عزت کرتے دوسری بات استثنہ کی کتاب اس کا تیر و باب دیکھئے بارمہ اگر آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے تو تیر میں باب کی چوتھی آیت میں لکھا ہے بلکہ تیسری چوتھی آیت میں لکھا ہے تم خدا اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر اور اس کی بات سننا عبرانی زمان میں جو سننے کا لفظ ہے اس کا اصل مطلب ہے سن کر عمل کرنا تو خدا کی بات سن کر عمل کرنا اور خدا کی بات سن کر عمل کرنے میں ایک تو خدا کی عزت کرنے کا انصر شامل ہے اور دوسرا خدا کا خوف ماننے کا خدا سے ڈرنے کا بہت سرے گناہ آج تک ہمارے سے اس لئے ہو گئے ہیں کہ ہم نے گناہ کرتے وقت خدا کا خوف ایک طرف رکھ دی ہے پروہ ہی نہیں کی روحانی زیور بھی ہیں پر ان زیور میں سے جو میں جانا سٹوپ پہ ہے وہ خدا کا ڈر بد نہیں خدا سے ڈر نہ اور بدی سے کنارہ کر لکھ ہے مبارک ہے وہ شخص جو خدا سے ڈرتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں انہیں کسی چیز کی کمی کن کی گرد خدا کا فرشتہ خیمازن ہوتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے پھر خدا نے کہ اسمان میرا تخت ہے زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے تم میرے لئے کون سا بڑا گھر بناو گے میں اس شخص کے ساتھ رہتا ہوں جو میرا کلام سن کر کانپ جاتا ہے ڈرتا ہے مجھ سے جو شخص خدا سے ڈرتا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے یہ اس کا روحانی حسن ہے تحمل اور برداشت یہ بھی ایک روحانی حسن ہے کہ کوئی شخص سہ سکے خاموش رہ سکے سبر کر سکے تحمل کر سکے بہت بڑا زیور ہے وگرنہ بڑے بڑے روحانی لوگ ایک دم آپے سے باہر ہو جائیں گے ان کی اندر کی انسانیت باہر آ جائے گی تو خدا اس کا ایک مطلب تو خدا کی عزت کرنا ہے اور اس کی توہین کرنے کا سوچنا بھی نہ اور پھر دوسرا اس کا مطلب جیسے میں بتا رہا ہوں خدا کا روب ماننا ہے جس کا روب ابراہام مانتا تھا اس حاق مانتا تھا یا کوب مانتا تھا اور وہ خدا جو پہاڑ پر ظاہر ہوا تو پہاڑ تھر تھر رہا تھے اور بنی سل کام پر رہے تھے اور موسیٰ کو کہہ رہے تھے ہم خدا کی موجودگی کا سامنا نہیں کر سکتے آئندہ تو ہی خدا کے پاس جایا کر اس کے حکمات سن کر ہم تک پنچھا دے جو کچھ خدا تیرے پر پہاڑ کام پر خدا نے کہا کوئی جانور بھی قریب آئے گا تو وہ بھی مر جائے گا صرف موسیٰ آسکتے اس کا ممسو آسکتے آج کے دن دانش مندانہ فیصلہ ہوگا کہ جو ہماری باقی ماندہ زندگی رہ گئی ہے اس میں جتنی بھی عزت ہم خدا کی کر سکتے جس طریقے سے بھی کر سکتے ہم خدا کی عزت کریں اس کے جواب میں وہ ہماری عزت کرے گا اور کروائے گا لوگوں سے اچھا پیمانہ ناپ ناپ کرو داب داب کر تمہارے پلڑے میں ڈالیں گے جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا سو خدا کی عزت کرنے کا فیصلہ اور خدا سے ڈرنے کا فیصلہ اب کسی شخص سے بھی پوچھا جائے کہ خدا سے ڈرتا ہے تو ہر آدمی بے اختیار کہہ اٹھے جہاں خدا سے کون نہیں ڈرتا ہے لیکن خدا سے ڈرنے کا بھی ایک ثبوت ہے اور وہ کیا ہے جو شخص خدا سے ڈرتا ہے خدا سے نہیں ڈرتا ہے خدا کا خوف بدی سے کیا ہے اداوت ہے نفرت ہے جو خدا سے ڈرتا ہے وہ بدی سے دور رہتا ہے اور خدا اس صفت کو سراتا ہے آپ کو یاد ہے شیطان کے سام نے عیوب کے حوالے سے خدا نے کیا فخر کیا تھا کیا تُو نے میرے بندہ عیوب کا حال دیکھا آگے کیا لکھا ہے پڑھا نہیں ہے عیوب کی کتاب کا پہلا باب شیطان سے کہا کیا تُو نے میرے بندہ عیوب کا حال دیکھا جو مجھ سے آگے بتائیے کیا لکھا ہے آگے لکھا اور بدی سے جو شخص بدی سے دور نہیں رہتا اس کا ایران کا ایک شاعر تھا اس کا نام سادی شیخ سادی کے حوالے سے عدب کی دنیا میں مشہور شیخ سادی نے کہا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں میں خدا سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس شخص سے ڈرتا ہوں جو خدا سے لے ڈرتا آپ کو سمجھ جائے اس میں کیا س چاہیے ویسے تو میں صرف خدا سے ڈرتا ہوں لیکن پھر میں اس آدمی سے بھی ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتا ہے جو لوگ خدا سے نہیں ڈرتے وہ ہی تو انسانوں کو برباد کر رہے ہیں فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہوتی پولیس کے انتظام کی عدالت کی جیلوں کی کیوں ضرورت ہوتی اگر انسان خدا سے ڈرتے آپ کبھی سٹڈی کر کے دیکھیں خدا کے خوف پر متعلیہ کریں آپ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہی دنیا بہشت بن جاتی اگر انسان خدا کا خوف ترک نہ کر دے خدا کا خوف جس شخص جس خاندان جس کلیسیا میں ہے وہ بدی اور برائی سے نفرت کرتی ہے کراہیت کرتی ہے دور رہتی ہے قریب نہیں آتی اور خدا ایسے مکجسین پر فخر کرتا تو نے میرے بندہ میری بندی کا حال دیکھا جو مجھ سے ڈرتا اور بدی سے دور بہترین مسال ہے نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے یوسف کی زندگی کی سترہ اٹھارہ سال کا بھری جوانی میں برپور خوبصورت نوجوان اور ایک بڑے آدمی کی بیوی نے اس کو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی دعوت دی تو لکھا ہے کہ میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خداون اپنے خدا کا گنے کار ٹھیروں حالکہ صورتحال یہ تھی کہ اس بڑے محل ٹائپ گھر میں اس عورت کے سوا اور اس نوجوان غلام کے سوا اور کوئی شخص نہیں تھا لیکن یوسف خدا سے ڈرتا تھا اس کو سمجھ تھی کہ کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا لیکن جس نے مجھے آنکھیں دیئے وہ دیکھ رہا مجھے لہذا میں کیوں ایسا کروں میں کیوں ایسی بدی کروں تو جہاں جہاں ہمارے ہمیں خدا کا خوف ہوگا حرام کی کمائی کو ہاتھ لگانے لگیں گے تو ہم پیچھے کر لیں گے کہ نہیں یہ میرا نہیں ہے غیر جسم کو ہاتھ لگانا چاہیں گے تو ہم پیچھے اٹھیں گے نہیں میں خدا سے ڈرنے والا شخص ہوں چوری کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے ہم پیچھے کر لیں نہیں یہ چیز میری نہیں ہے اسے میں اپنا نہیں بناوں گا خدا کا خوف بہت بڑا روحانی زیور ہے اس سے ہم اپنے روحانی خسن میں اضافہ کر سکتے ہیں اور ہمارا خدا یہ سمسی جو دس ہزار میں ممتاز ہے ہم اس کی مانت خوبصورت بن سکتے ہیں دیکھ میں آج کے دن برکت اور لانت دونوں کو تیرے سامنے مجھے چننا ہے ہمیں چننا ہے کہ ہم کیا چنتے ہیں فرمان بردار رہنے کے لیے یوسی نبی کا صحیف اس کے پہلے باب میں لکھا ہے اگر تم راضی ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل جس کا مطلب ہے تمہیں کسی چیز کی کمی بہتات کے ساتھ ہر چیز ضرور سے بڑھ کر آپ کو خدا دے گا اگر تم راضی اور فرمان بردار ہو پہلے باب میں لکھا تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے اگر تم نافرمان باغی ہو تو لکھا تلوار کا لکمہ بن جاؤ گے لیکن ان باتوں پر تھنڈے دماغ سے سوچنا غور کرنا گیان دھیان کرنے کے نتیجے میں یہ شریعت ہمارے دلوں کے تختیوں پر لکھی جائے گی تب ہی جا کر ہم عزمائش کے وقت قائم رہ سکیں گے اس لئے چرچ کی بائبل سٹڈی بڑی اہم ہے جس کو آپ میں سے 95 فیصد کو آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے اس لئے آپ سنڈے کرسچن ہے صرف لکھا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں بھار لیا زخیرہ کر لیا جمع کر لیا تا کہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کر خدا کے کلام پر بات چیت کرنا اس پر غور خوص کرنا اس کو سمجھ نے کی کوشش کرنا اس کو اپنے روح میں اتار آج ہم بڑی مصروف دنیا میں رہ رہ ہیں گھروں کے اندر پریشانی ہے مہمان نوازی ہے اور بہت ساری مجبوری ہیں ہمیں وہ محول نہیں ملتا لیکن خدا کا گھر کتنی برکت کی جگہ ہے بیعت حسدہ کے ہاؤس کی ماند ہے جہاں آ کر ہم برکت پا سکتے ہیں خدا کے کلام پر سوچ و بچار کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے خدا کی عزت کرنا سیکھ سکتے ہیں اور خدا کا خوف ماننا سیکھ سکتے ایک اور اہم آیت میں نے آپ کو پڑھانی ہے اور اس غرض سے پڑھانی ہے کہ ہمیں سمجھ جائے کہ اس خدا کا پانچ و باب انتیسویں آیت میں پڑھ رہا ہوں استثناء کی کتاب اس کا پانچ و باب اور اس کی انتیسویں آیت ہے ایک سو بہتر نمبر صفحہ پر اور جو پڑے لکھے ہیں ان سے میری درخواست ہے نئے سال سے ایک اور اچھی بات سیکھ لیں کہ اپنی بائبل ساتھ لے کر آئیے ہم سو دوستو بائبل لے کے ویسے چرس میں رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے رکھنی نہیں اپنی بائبل ساتھ لے کر آئیں جب آپ کلام سیکھتے ہیں نکالیے کھول کر پڑیے جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ انسانی تقریر ہے یا خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اور کسی وجہ سے نال لا سکیں تو کسی دوسرے شخص کے ساتھ بیٹھ کر سیکھی استشنا پانچ عباب انتیسی عیت میں لے کہ کاش ان میں ایسا دل ہوتا کہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے تا کہ صدا ان کا اور ان کی آپ نے شاید میرے سرمنز میں اس بات کو نوٹ کیا کیونکہ میں نے گھرائی سے اس چیز کو دیکھا ہے کہ خدا کا ہماری اولاد کے ساتھ بڑا واسطہ ہے کسی جگہ پر بھی آپ دیکھئے کسی مرد خدا کے ساتھ جب خدا بات چیت کرتا ہے ساتھ اولاد کا ضرور ذکر کر تو یہ ایک حسرت ہے خدا کی کاش کاش ان کا ایسا دل ہوتا کہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکم پر عمل کرتے تا کہ صدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلان کاش کا لفظ ہمارے لئے سنجیدگی سے خدا کہ احساسات اور جذبات کو سمجھ نے کافی ہے ایک حسرت کا اظہار ہے کاش ان میں ایسا دل ہوتا وہ میرا خوف مان کر میرے تمام حکموں پر عمل کرتے اور پھر ان کا صدا ان کا بھلائی ہوتا اور ان کی اولاد کا بھی بھلائی یہاں یہ بھی سنیے میں ایک انسان ہوں میں ایک باپ ہوں اگر میں خدا سے نہیں ڈرت اور خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو میرے غیر ذمہ دار ہونے اور باغی ہونے سے اس کا اثر میری نسل پر ہونے کہ نہیں باپ دادا کی بد کرداری کی سزا آگے ملتی کہ نہیں پشتوں تک ملتی خدا صرف افراد کا خدا نہیں ہے خدا خاندانوں کا خدا ہے نو کے وقت میں جو توفان آیا تھا تو خدا نے نو سے کہا تھا کہ اپنے گھرانے یا اپنے خاندان سمیت کشتی میں آٹھ افراد اس کشتی میں داخل ہوئے جو چرچ کی کلیس باقی ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی پانی اتنا آئے گا تو اپنے خاندان کے ساتھ اپنے گھرانے سمیت اب ہمارے گھروں میں کئی ممکن ہے سوئے ہوئے ہوں کئی تومہ کی طرح اہم عبادات میں بھی غیر حضر ہوں بہن و بھائیو ہم میں سے کوئی خدا کا بھلا نہیں کر سکتا نہ اس کو چاہیے اس میں ہمارا بھلا ہے ہماری نسلوں کا بھلا ہمارے خاندانوں کا بھلا ہمارے ازدواز کا بھلا خدا بھلا ہے وہ بھلائی کرتا ہے لہٰذا جب وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے سب حکموں پر عمل کریں تو ایسا کرنے سے ہم خدا کی عزت کرتے ہیں اس کی توہین کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور پھر خدا کا ہم خوف مان کر ہم خدا کو بتاتے ہیں اپنے عمل سے کہ باپ میں تجھ سے ڈرھتا رشتوں میں کبھی آپ نے انسانی رشتوں میں ایک بات نوٹ کی ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں یا پیار کرتے ہیں عام طور پر اس کی بات ٹالی نہیں جاتی ہے اور میں نے یہاں ساتھ دیکھا ہے کہ کبھی کبھی لوگ انسانی رشتوں میں خدا کی بات کو ٹال دیتے ہے لیکن جس سے پیار کرتے اس کی بات مان لیتے محبت بھی بڑے کام کی چیز ہیں اس کی غور سے تفسیر کبھی سمجھیں ہم کرنثس کی کلیس کو لکھے گئے پہلے خط کے تیرے بار کو بیٹھ کر تحمل سے پڑے کہ یہ کتنی قیمتی ہے کیوں اس کو افضل کہا گیا ساری بائبل کی تعلیمات کا نچوڑ تو یہی ہے نا کہ تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری اکل اور اپنی ساری طاقت سے خدا ون اپنے خدا سے محبت تو جب خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو اگر ہمارے دل خدا کی محبت سے لبریز ہیں تو جیسے جس شخص سے ہم پیار کرتے ہیں ہم کہتے کہ ساری دنیا ایک طرف میں ان کی بات نہیں ٹال سکتا میں ان کی عزت کرتی ہوں وہ گھر میں کوئی انسانی رشتہ ہو پڑوس میں ہو برادری میں ہو چرچ میں ہو جہاں بھی ہو چہاں بھی ہو یہ ہمارا انسانی زندگی کا ایک تجربہ ہے ایک مشاہدہ ہے کہ جس شخص سے ہم پیار کرتے ہیں گو غلط بات نہیں ماننی چاہیے لیکن پیار میں کبھی غلط بات بھی مان لی جاتی ہے لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں اس پا خدا کی جو پر درجہ ہے وہ تیرے خدا کا ہے جو تیرا خالق ہے جو تیرا خیر خیر ہے تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خدا سے پیار کر کیونکہ اگر تو ایسا نہ کیا تو اس کا روڑن جیدہ ہوگا وہ اپنی اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ ہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور باپ اس سے محبت رکھے گا میں اور باپ اس کے پاس آئیں گے اس کے ساتھ رفاقت رکھیں گے تو لفظی محبت میں اور عملی محبت میں فرق ہے امسال کی کتاب میں لکھا ہے الفتی لب بدخوا دل کے ساتھ اس ٹھکڑے کی ماند ہے جس پہ کھوٹی چاندی منڈی ہوئی ہے اندر ٹھکڑا ہے گھڑے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے اور اوپر چاندی منڈ دی ہے زہر یہی کرنے کے لئے یہ ساری چاندی ہے ایسے ہی ہم میں سے بہت سارے ہیں یہ ہودہ سکریوتی جیسے بوسے اور مسیح نے گلا کیا تو بوسہ لے کے مجھے پکڑواتا ہے اندر تیرے حسد چار پیسوں کا سکھوں کا لالت اور اپنے استاد کو پکڑوانے کی توہین کر رہا ہے میرے دلی دوست نے مجھ پر لات اٹھائی جو میرے ساتھ روٹی کھاتا تھا بے وفائی کر رہے اوپر سے بوسہ لے رہا کلیسیہ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی خالص محبت سچائی کے ساتھ محبت خدا کے خوف میں محبت خدا کے کلام پر عمل کرنے کی خاطر محبت اپنی آقبت سوارنے کی خاطر محبت صاف دلی سے شہر برکت پانے کی خاطر اپنی گواہی کو اپنی پشاک کی حفاظت کرنے کی خاطر اور خدا کا حکم ماننے کی خاطر خدا سے محبت اور انسان سے جہاں بھی ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم آگ سے تلوار سے سزا سے جہنم سے دوزق سے ڈر کر خدا سے محبت رکھی یہ کوئی محبت نہیں کیونکہ کامل محبت میں خوف خوف نہیں ہوتا یہ اس بنیاد پر کہ وہ محبت کے لائق ہے وہ میرا خالق ہے میرا مالک ہے میرا باپ ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اسے پیار کروں وہ میری عزت کرتا وہ چاہتا میں بھی اس کی عزت کروں سمجھ کر خدا سے محبت رکھنا اور خدا سے محبت رکھنے کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر بھی کیا کریں گے عمل کریں گے پھر چوتھی بات خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی بائیسویں آیت میں لکھی ہے اور وہ کیا ہے وہ لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر اور بات ماننا منڈوں کی چربی گزراننے سے افضل ہے خدا اس سے زیادہ خوش نہیں ہوتا کہ ہم کونسی قربانی اس کے حضور گزرانتے ہیں بلکہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے آئے ذرا نکال کر یہ حوالہ ہم پڑھ لیں پندرو عباب نکال سمویل کی پہلی کتاب اس کا پندرو عباب نکال سمویل بائیسویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں صفحہ نمبر دو سو چوہتر ہے سمویل کی پہلی کتاب پندرو بائیسوائیت میں سیمویل نے کہا کیا خدا سوخت نہیں قربانی اور زبیہوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خدا کا حکم ماننا جائے خدا کا حکم ماننا خدا کو خوش کر دے کا ایک ذریعہ ہے میں کبھی کبھی ایک دعا کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ اگر وہ چاہیں تو ایسے کر لیں اور وہ دعا کیا ہے مجھے یاد آتا ہے کہ خدا مدیس سمسی کی خدمت کے آغاز میں جب انہوں نے ببتشمہ لیا تھا تو آسمان پر سے آواز آئی تھی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میرا دل میں چاہتا یہ میری پیاری بیٹی ہے دیکھیں بیٹا ہونا بیٹی ہونا اور پیارا بیٹا ہونا اس میں فرق ہے بیٹے بتے رہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میرا دل خوش ہے اس کی سنو یہ کیا کہہ رہا ہے خدا کے دل کو خوش آپ چرچ میں فانوس دے کے نہیں کر سکتے کارپٹ دے کے نہیں کر سکتے کوئی اچھی رقم حدیے میں ڈال کر آپ اتنا خوش نہیں کر سکتے جتنا سادہ سی بات سے کہ جب خدا کی بات مانی جاتی ہے تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے جہاں جہاں بھی ہم نافرمانی کریں گے وہاں ہم رنجیدہ کریں گے خدا کو اور ابتدائی کلیسیہ میں تھسلنیکی کا خط میں لکھا میں وقت بچانے خاطر رضبانی بتا رہا ہوں تھسلنیکی کی کلیسیہ کو خط لکھتے ہوئے ان وقتوں میں جو کہ میرا خیال ہے کہ پنتالیس بعد از مسیح سب سے پرانا جو پہلا خط ہے وہ یہی ہے تھسلنیکی کو خط دستی چھوڑ کے اور جھوٹے عدیان چھوڑ کر توبہ کر لی بتسمہ لے لیا مسیح کو قبول کر لیا ہے لہذا اپنا چال چلن درست رکھو پہلے کی طرح نہ چلنا ایک اس بات پر دوسرا وہ خدا کو خوش کرنے کی تعلیم دیتے اور شادی شدہ زندگی میں اس کا تھوڑا تجربہ شادی شدہ لوگوں کو ہوتا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے اس کا ذکر کرنطس کی کلیسیہ کو لکھے گئے پہلے خط میں اس کا ذکر ہے بیعہی ہوئی بیوی ایک اچھی بیعہی ہوئی بیوی وہ اس کوشش میں رہتی ہے کہ کس بات سے میرا شوہر خوش ہوگا شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتے اور اس کے متعدد طریقے ان میں سے ایک طریقہ ایک دوسرے کی بات ماننا ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانا اقتلاف پیدا نہ ہونے دینا روح کی یگان گد کو صلح کے باندھنے کی حد تلوسہ کوشش کرنا یہ خود بخود نہیں ہوتی ہے لیکھا کوشش میں سستی نہ کرو خاندانوں کو جوڑنے کے لیے تلوقات کو قائم رکھنے کے لیے خدا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھنے کے لیے شیطانی قوتوں سے بچنے کے لیے ازمائشوں سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے بری خواہشات سے بچنے کے لیے آٹومیٹیکل نہیں ہو جاتا جو کل ہم سیکھ رہے تھے یا رات کو ہم سیکھ رہے تنگ دروازے میں سے داخل ہو اس کے لیے جدو جہد کرنے وہاں جانفشانی کا لفظ لکھا ہے یعنی جان بھی قربان کرنی پڑے کر دو خدا کا حکم نہ ٹوٹنے دو یہ خود بہت ہو جائے تو ہر ایک مسئی نہ کر لے کوشش کرنی پڑتی ہے سو وہ خدا کو خوش کرنے کی تعلیم دیتے تھے اور اپنا چال چلن خوش خبری کے موافق رکھنے کی تعلیم دیتے تو کہتے تھے آئندہ کو غیر قوموں کی طرح نہ چل نہ ماضی میں جیسی زندگی تم نے بسر کر لی وہ کافی ہے اب تم نے مسی کو پہل لیا ہے اب اس کے نام کی چھاپ ہے تم پر تو اپنا چال چلن درست رکھو اس بات کی تعلیم دیتے آج سوچئے کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میری زندگی سے میرے جیون سے میری حرکات و سکنات سے میرے فیصلوں سے میرے چناؤں سے میرے عمل سے خدا خوش ہو خدا خوش ہو کیا ہم یہ نہیں چاہتے تو اس کا مقاشفہ خدا نے سیمول نبی کو دیا جو میں نے آپ کے سوختنی قربانیوں اور زبیوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خدا کا حکم مانا جائے دیکھ فرممبرداری قربانی سے اور بات ماننا منڈوں کی چربی سے دیتا ہے کیونکہ بغاوت اور جادوگری براب اب کبھی ہم نے نہیں سوچا ہوگا کہ نافرمان میں اور جادوگر میں کوئی فرق نہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا پڑھا ہوگا نافرمان اور بغاوت جو ہے وہ جادوگری کے براب کل کو خدا نے کہا جادوگر ادھر آ تو ہم نے کہنا نہیں خدا میں نے کب کبھی کوئی جادو کیا تھا وہ پھر بتائے گا یہی آیت نکال کے بتائے گا جب جب تُو نے ماباپ سے بغاوت کی پاکرو سے بغاوت کی کلام سے بغاوت کی خدا سے بغاوت کی تو جادوگر میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسے مورتو اور بتو کی پرستش اور آگے لکھے سوچوں کہ تُو نے خدا کے حکم کو رد کیا ہے اس لیے اس نے بھی تجھے رد کہ بادشاہ نہ رہے او دے سے ہٹا دیا گیا تُو نے خدا کی بات نہیں مانی خدا نے تجھے کہا تھا عملیکیوں کا نام صفحہ روزگار سے مٹا دی نا لیکن تُو نے موٹی موٹی بیڑ بکنیا رکھ لیں اور ہماقت یہ جس سے منع کر ہے وہ ہم نے یہ اس لئے رکھی ہیں کہ ہم خدا کے ضرور قربان کریں گے ان کو اور یہی وہ موقع تھا جب خدا نے یہ مکاشفہ دیا پھر استثناء کی کتاب اس کا چھڑا باب دیکھئے استثناء اس کا چھڑا باب اس کی چوبیس ویآیت میں پڑ رہا ہوں استثناء چھڑا باب چوبیس ویآیت میں لکھ خدا نے ہم کو ان سب احکام پر عمل کرنے اور ہمیشہ اپنی بھلائی کے لئے خدا اپنے خدا کا خوف ماننے کا حکم دیا ہے تا کہ وہ ہم کو زندہ رکھے جیسا آج کے ظاہر ہے اور اگر ہم اتیاط رکھیں کہ خدا اپنے خدا کے حضور ان سب حکموں کو مانے جیسا اس نے ہم سے کہا ہے تو اسی میں ہماری صداقت ہے اسی میں ہم سچے اور راستباز اور صادق ثابت ہوں گے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کر اور یہاں لکھا ہے کہ کیوں عمل کرنا ہے لکھا ہے ہمیشہ اپنی بھلائی کے لئے میں اور آپ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو خدا پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں اس کا فائدہ گھوم پھر کر ہمیں ہی ہونے اپنی بھلائی کے لئے ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے اس کا پھر الڑ کیا ہوا اپنی بربادی کے لئے سرکشی کرنا اور بغاوت کرنا اور جادوگروں کے برابر ٹھہرنا اس میں ہماری تباہی ہے اور حوالہ لکھنا چاہیں تو لکھے امسال کی کتاب کے سونم باپ کی کرتا ہے بھلائی دیکھے گا امسال سولم باب بیس آئیت امسال سولم باب بیس آئیت گھر جا کے پڑی لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے جیسے آج آپ خدا کے گھر میں آکے کر رہے ہیں ہم سب کر رہے ہیں خدا کیا چاہتا ہے اس کی الہی رضا کیا ہے اس کی مرضی کیا ہے اس کی چاہت کیا ہے کیوں کے کلام پر ہم غور کر رہے ہیں جس کے بارے میں امسال سولم باب کی بیس آئیت میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا بھلائی دیکھے گا اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص بھلائی دیکھنا چاہتا ہے اور جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لانت سے بچنے کے لئے لکھا میں برکت اور لانت تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں آج کے دن برکت اس حالت میں کہ میرا کلام سن کر اس پر عمل کرے لانت اس حالت میں جب میرے کلام کی پرواہ نہ کرے اور نافرمانی کرے یعقوب کا عام خط اس کا پہلا باب پچیس آئیت لکھ لیں خط پہلا باب اور اس کی پچیس آئیت میں لکھا ہے جو شخص ازادی کی کامل شریعت پر جو شخص ازادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لئے برکت پائے گا کہ وہ سن کر اس پر کیا کرتا ہے عمل کرتا آپ نے دیکھا کہ کئی لوگوں کے کاموں میں ہر کام نا کام جس کام کو ہاتھ لگ آئے اس میں نا کام لیکن گھر جا کر یعقوب کا عام خط پہلا باب پچیس آئیت پڑھئے وہاں کامیابی کی کنجی لکھی ہے اور وہ کیا ہے جو شخص ازادی کی کامل شریعت جو خدا کا کلام ہے جو میں ازاد کرتے جو شخص ازادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لئے برکت پائے گا کہ وہ سن کر بھولتا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرتا ہے اس لئے تو خدا من نے کئی صدی پہلے شریعت دیتے ہوئی کہہ دیا تھا کہ اگر تو دل لگا کر ان حکموں پر عمل کرے جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں تو یہ یہ برکت تجھ پر نازل ہوں گی اس تشنہ کی کتاب کے اٹھائیس بات کی پہلی آیت میں لکھا ہے لہذا خدا کے حکموں پر عمل کرنا اس کی اپنی بھلائی اور برکت کے لئے کرنا ہے اور آخری بات آخری بات جس کا ذکر استشنا چھڑے باپ کی اٹھاروی آیت میں ہے استشنا چھڑے باپ کی اٹھاروی آیت میں خدا من نے بنی سل قوم کو کہا کہ تم میرے حکمہ پر عمل کرو تا کہ تم اس اچھے دیئیں بیتی ہیں لیکن وہاں پر داخل ہونے کا انحسار کس بات پر تھا خدا کے حکم پر عمل کیا جائے ہم نے بھی اسمان پر جانا ہے ہماری بھی ایک آس اور امید ہے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا اشتقال کریں گے ہمیشہ وہی رہیں جسے ہم عبدی زندگی ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں جس کا خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم فرممبردار رہیں گے خدا کے حکم پر عمل کریں گے تو ہم آسمان کی بادسے میں داخل ہو جائیں گے اگر ہم نہیں داخل ہونا اور ساری عمر اسی طرح سے عبادت کرنا آنا اور چلے جانا اور خدا کے حکم پر عمل نہیں کرنا تو یہ بھی ہماری مرضی ہے خدا نے تو آج کے دن برکت اور لانت دونوں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں اور نئے سال پر چناؤ کا موقع دے دیا ہے کیا ہم برکت کو چنیں گے برکت کے راستے چنیں گے جس کی جس کی جس کا تقاضہ فرمم برداری ہے خدا کی بات ماننا ہے کہ ہم لانت کو چنیں گے اور اگر میرے سر پر لانت ہوگی تو یہ لانت اس تیل کی طرح بے کر میرے خاندان پر بھی آئے گی بائبل مقدس میں برکت کے اور لیڈرشپ کے کچھ لیولز لکھے میں لکھے ہے کہ کیا ہی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی بہا مل کر رہے یہ اس تیل کی مانت ہوگا جو حرون کے سر پر ڈالا گیا یا انڈیلا گیا اور وہاں سے بے کر کہاں آیا داڑی تک آیا اور داڑی کے بعد کہاں آیا کپڑوں تک یعنی پہرہن تک آیا تین لیڈرشپ کے لیولز ہیں اور اس کا اطلاق ہماری فیملی لائف پہ بھی ہے اگر حرون کی طرح میرے سر کے اوپر برکتوں کا ڈھیر ہوگا تو اوپر سے بے کر میری نسل تک داڑی تک آگے میرے بچوں کے بچوں پر میرے پہرن تک جائے گا اگر میرے سر کے اوپر لانتوں کا ڈھیر ہوئے گا تو اس کا خمیاز میری اولاد کو بھی اور آگے ان کی اولاد بچاروں کو بھگنا پڑے گا تو کتنی اہم بات ہے کتنی اہم بات ہے کہ میری میرا اور آپ کا چناؤ ہماری پشتوں پر نسلوں پر حسن اداز ہوگا اور آج شکر گزاری کی یہ بات بھی یاد کیجئے کہ ہم میں سے بہت سے یہاں ایسے بیٹھے ہیں جن کے اوپر باپ دادا کی برکات ٹرانسفر ہوئی ہیں کوئی سمجھ آرہی ہے آپ کو آئے ہم خدا کے حضور کھڑے ہو جائیں ایسے سمجھے جیسے خدا کھڑے اور آج کے دن جیسے کہا گیا کہ دیکھو سوچو سمجھو غور کرو دیکھو آج کے دن میں برکت اور لانت دونوں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں برکت اس حالت میں جب تم خدا من اپنے خدا کے حکم کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو اور لانت اس وقت جب تم خدا اپنے خدا کی فرمم برداری نہ کرو لہذا جیسے کل خدا نے ہمارے ساتھ کلام کیا کہ ہمارے چناؤ ہماری چائز what we چوز what we desire what we long for will affect our eternity our family life it will affect our generations coming generations خدا کی کلیسیہ پر اس کا اثر ہوگا قوم پر اس کا اثر ہوگا لہذا آج آئیں اگر ہم نے پہلے سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے برکت چننی خدا کی بات ماننی ہے تو آج ہم اس کی تجدید کریں یہ نہیں کہ ہم سارے نافرمانیاں بیٹھے ہوئے ایسا نہیں ممکن ہے کہ جب سے ہم نے زندگی اپنے خدا ان کو دی ہے ہم یہ ہی قصد کر کے جی رہے ہوں کہیں کہیں ہم کمزور پائے گئے ہوں کوئی بات نہیں خدا جانتا ہے کہ ہم محض بشر ہیں آج ہم اپنے اہد وفا کی تجدید کرسکتے خدا اب کچھ بھی ہو جائے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے میری عزت اور پیار کرنے والے میرے سے نراز ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میں تجھے نراز نہیں ہونے دوں گی میری بیستی کو کر کے چلا جائے میں وہ برداشت کر لوں گی کر لوں گا میں تیری بیستی کبھی خود تو نہیں کروں گا میں تیری توہین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کوئی ایسی خواہش پوری نہیں کروں گا نہیں کروں گی کوئی ایسا راستہ کوئی ایسی راہ نہیں چنوں گا جس تیری توہین ہو جس سے تنہیں منع کیا ہوا ہے میں آج کے دن فیصلہ کرتا میں آج کے دن فیصلہ کرتی ہوں میں تیری راہوں پر جنوں گا